دوستو میں محمد فراز ملیک بہت دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھئے گا کیونکہ آج میں اللہ کے کلام قرآن کی بات کرنے والا ہوں قرآن کو لے کر پوری دنیا میں ایک الگی طرح کا پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے قرآن کو بدنام کرنے کے لیے کچھ آیتوں کو غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے غلط ترجمہ بتایا جاتا ہے غلط کوٹ کیا جاتا ہے اور اس کے چلتے ہوئے قرآن پاک کے لگاتار توہین کی جا رہی ہے سویڈن کے اندر قرآن جلانے کی کٹنا ہے حالی میں کئی ہوئی دین مارک کے اندر بھی پہلے قرآن جلائے گیا اور اب ایک بار پھر سے دین مارک کے اندر ترکی اور مصر کی ایمیسی کے باہر قرآن جلائے گیا ہے پہلے اس خبر پر بات کر لیتا ہوں اس کے بعد ایک اور قرآن جو ہمارے دیش کے اندر ہندی میں ایک مہاراج ہے انہوں نے لکھا ہے پھلال ان مہاراج کو تو جیل ہو چکی ہے اس قرآن کو بھی بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں کیا ہے اس کا میٹر آگے بتاؤں گا لیکن پہلے بات دین مارک کی کل لیتا ہوں دین مارک کے اندر 24 جولائی کو کوپین ہیگ میں ڈینش پیٹریٹس نام کے ایک دکھل پنتی گروپ نے قرآن کو جلایا ایک چھوٹا سا گروپ ہے اس کے دو لوگوں نے قرآن کی بیعدبی کی اور اس کو جلایا ترکی اور مصر کی ایمیسی کے باہر دین مارک اور سویڈن دونوں ناٹو کا سدسے بننا چاہتے ہیں ترکی بیچ میں تھوڑا سا روڑا اٹکا رہا ہے اسی لئے ترکی ایمیسی کے باہر لگاتار قرآن کو جلانے جیسی گھٹنائے سامنے آ رہی ہیں پچھلے ہفتے ہی جب ایک ایراکی ناغرک نے سویڈن کے اندر قرآن کو جلایا تھا تو ایران کے اندر دنگے بھڑک گئے سویڈن کی ایمیسی میں آگ لگا دی راجدود کو بھی وہاں سے بھگا دیا تھا کچھ اسلامی دیشوں کے طرف سے کڑی نندہ کی گئی تھی ایک بار پھر اس معاملے پر اسلامی دیشوں کے طرف سے نندہ کی گئی ہے بھڑک جاتے ہیں اور بھڑک کر نندہ کر دیتے ہیں باقی کچھ ہونے والا تو ہے نہیں یہ لوگ کتنا بھی پروپیگنڈا فیلانے کی کوشش کر لیں قرآن کو جلانے کی کوشش کر لیں لیکن یہ اوقات نہیں ہے پر قرآن لکھ ہوا ہے وہیں کچھ لوگوں کے زبان پر کبھی قرآن آتا ہی نہیں ہے اگر انسان قرآن کو ٹھیک سے پڑھ کے اور اس کو سمجھ لے تو دنیا کی ہر چیز کی معلومات انسان کو ہو جائے گی اور وہ ہر بڑائیوں سے دور ہو جائے گا اب دیکھئے ایک قرآن بھارت کے اندر کافی تیزی کے ساتھ بک رہا ہے سنت رامپال ان کو تو آپ جانتے ہوں گے بہت بڑے مہاراج تھے آج بھی لوگ ان کو پوچھتے ہیں لیکن مہاراج جی کو عمر قید ہو چکی ہے کون کون سے کانڈ اس کی طرف سے کیے گئے تھے ساری اسکرین پر آپ کے لگا دے رہا ہوں اس نے قرآن لکھا مسلمان نہیں سمجھے گیان قرآن اس نے یہ ہندی میں لکھا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ جو کوئی بھی اس کو پڑھ لے گا وہ پورے کے پورے قرآن کا گیان پر آپت کر لے گا آج تک دنیا میں جتنے بھی مسلمانوں نے قرآن پڑھا ہے شاید اس کی نظر میں انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے اس نے یہ لکھا ہے جو کتاب اس نے کہا ہے کہ اس کتاب کو جو پڑھ لے گا اس کا کہنا ہے یہ قرآن ہے اس کو جو بھی پڑھ لے گا وہ پورے کے پورے قرآن کو سمجھ جائے گا اب اس میں اس نے بہت غلط سلط باتیں لکھی ہیں حالانکہ اس کو آئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا لیکن ایک بار پھر سے اس کو لے کر بہت ساری ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا انفارم کر دوں اگر آپ کے موبائل کی سکرین پر بھی کچھ اس طرح کا قرآن آتا ہے اور اس کا ترجمہ آپ کو ویڈیو کے ذریعے سنائی دیتا ہے کیونکہ یوٹیوب پر بھی اس کا ٹرانسلیٹ موجود ہے تو بہت سارے مسلمان بھی اس کو سن رہے ہیں اور وہ مسلمان اس کو سن رہے ہیں اگر اس کو پڑھ لے گا مسلمان تو پورے قرآن کا گیان اس کو ہو جائے گا ابھی تک قرآن کو سمجھائی نہیں ہے مسلمانوں نے تو میرے دوستو ایسی سب خوراپاتوں سے دور رہے ہیں دماغ کو ال جانے کے لیے سوشل میڈیا پر آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی اس کی آڈیو بک بھی یوٹیوب پر وائرل ہو رہی ہے شروع سے لے کے آخر تک کئی سارے پارٹس ہیں لوگ اس کو سن بھی رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس پر ایک ان بھی کر لے رہے ہیں تو ایسی چیزوں کو نہ آپ لوگ خریدیں اور نہ ہی سنیں اور نہ ہی پڑھنے کی کوشش کریں پھرال چلتے چلتے یہی کہوں گا کہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا سوجنا بھی سیکھو اگر آپ سمجھ گئے تو دنیا اور آخرت کی ہر چیز آپ کو معلوم ہو جائے گی ملتے ہیں کونے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لگے